بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ قریب سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اور آج جو ہم چپٹر ڈسکس کریں گے وہ ہے چپٹر نمبر ایٹ اور یہ ڈیل کرتا ہے کولیکشن آف لینڈ ریونیو یا آپ اس کو آسان الفاظ میں ذری ٹیکس کے وصولی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ سیکشن 74 سے لے کر سیکشن 80 تاکھیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ جو میرا چینل ایپ ٹویٹ فار جسٹس کانڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابریں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی پر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن 74 ہے سیکشن 74 کہتی ہے لائیبیلٹی فار پیمنٹ آف لینڈ ریونیو اس سیکشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے لینڈ ریونیو ایکٹ بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ شخص ذریع ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہے کہ جو قابل کاشت زمین رکھتا ہے چاہے وہ اس کے اندر اس کا واحد مالک ہے یا وہ اس کے اندر وہ خاتہ شریک ہے یا زمین کے اوپر وہ اپنا کوئی حق رکھتا ہے انفرادی طور پر کوئی حق رکھتا ہے یا اجتماعی طور پر کوئی حق رکھتا ہے جس سے اس کو کوئی ایسی زمین کے جس سے اس کو کوئی آمنن ہوتی ہو اس کی معیشت بڑھتی ہو اس کو انکم جس سے جنریٹ ہوتی ہو تو وہ حکومت کو ذریع ٹیکس یا لینڈ ریونیو دینے کا پابند ہوگا اس میں ہر کٹیگری کے لوگ شامل ہیں جو بھی کلٹیویٹیبل لینڈ کی آنر ہیں اور یہ بات انہوں نے سیکشن سیونٹی فور میں کی ہے اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی فائیب یہ کلیکشن آف لینڈ ریونیو یا زری ٹیکس کی وصولی کے جو سیکشن اس کے بعد دوسری ہے وہ سیونٹی فائیب اب سیونٹی فائیب کیا کہتی ہے سکورٹی فر پیمنٹ آف لینڈ ریونیو اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں اب پیمنٹ کی سکورٹی جو ہے اس کی بات کی گئی ہے پہلے انہوں نے اب پیمنٹ کی سکورٹی کون سے سکورٹی ہے یہ حکومت اپنے زری ٹیکس کی سکورٹی کی بات کر رہی ہے کہ حکومت کا جو زری ٹیکس ہوگا یا حکومت کا انکم کے اندر جو حصہ ہوگا وہ زیادہ سکورٹی ہوگا اس کو مقدم رکھا جائے گا اس کو پریاریٹی دی جائے گی حکومت اپنا حصہ پہلے وصول کرے گی اس میں دو باتیں کی گئی ہیں سیکشن سیونٹی فائیب کے اندر پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جس وقت قابلِ الادھا زری ٹیکس کا تائین کسی زمیدار کے حصہ کی نسبت کیا جائے چکا ہوگا یا کسی زمیدار کی زمین کی اس کے اندر جو حاصل عامدن جو ہے یا جو فصل ہے یا جو اس کی انکم ہے اس کا اگر میکمہ ایمال نے اس کا اسیسمنٹ کر دی ہے اس زمین کو انسرکل کر دیا ہے اس کی اوپر ریکٹ متعین کر دیا ہے اس کی حصے کی نسبت میکمہ ایمال نے اعلان کر دیا کہ بھائی تم نے اتنا ٹیکس زری ٹیکس گورنمنٹ کے خاتے میں دینا ہے یہ لینڈ ریونی جمع کروانا ہے تو سب سے پہلے اس زمیندار کا اس حاصل فصل کے اندر جو منافع ہوگا یا اس زمین کے اوپر جو قرآہ ہوگا یا اس کا جو حق کے فصل ہے اس میں پہلے جو گورنمنٹ جو ہے اپنا رائٹ بصول کرے گی یعنی زری ٹیکس یا لینڈ ریونیو بصول کرے گی یہ انہوں نے پہلے بات کیا ہے اور اسی سیکشن کے اندر انہوں نے دوسری بات چیئے کی ہے کہ لینڈ وہ کیا نام ہے کولیکٹر کی رضمندی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کسی سیول کورٹ نے کوئی ڈگری پاس کر دیا یا کوئی حکم صادر کر دیا کہ فلان ایکس بائی زیڈ کی جو پروپرٹی ہے یا اس کی جو کلٹیویٹوبل لینڈ ہے جو قابل کاشت ارازی ہے وہ سیول کورٹ کی ڈگری کی تحت اس کو کرپ کیا گیا یا اس کو اٹیس کر لیا گیا یا اس کو سیل کرنے کا آرڈر ہے تو اس کی اندر پھر کولیکٹر جو ہے اس کی کانسنٹ سیکھ کرنا پڑے گی اور اس میں سب سے پہلے کولیکٹر جو ہے اس زمین کے اندر گورنمنٹ کا کوئی زری ٹیکس بنتا ہے پہلے وہ وصول کرے گا اور اس کے بعد اگر سیول کورٹ نے کوئی ڈگری پاس کی ہے کسی بندے کے خلاف ایکس بائی زیڈ کے خلاف اس کی پروپرٹی کے اوپر اس کو اٹیچ کیا ہے پیمنٹ کے ڈگری کے اندر اٹیچ کیا ہے پہلے کولیکٹر گورنمنٹ کا زری ٹیکس اس سے وصول کرے گا اور اس کے بعد اگر کوئی رقم بچتی ہے تو وہ سیول کورٹ کے ڈگری کے اندر اس کو اٹیچ کر لیا جائے گا یعنی کہ ہر دو صورتوں کے اندر گورنمنٹ جو ہے اپنے ذری ٹیکس کو سکور کرے گی یعنی گورنمنٹ کو یہ جو میک معمال کو اس بات کی اس سیکشن سیونٹی فائیو کی اجازت ہے کہ وہ اپنا ذری ٹیکس جو گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے اس کو سکیور کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی سکس اب سیکشن سیونٹی سکس کیا کہتی ہے آرڈر ٹو ریگولیٹ پیمنٹ آف لینڈ ریونیو اب ذری ٹیکس دینے کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے لیے بورڈ آف ریونیو جو ہے وقتاں فوقتاں ہدایات جاری کرتا ہے نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے آرڈر جاری کرتا ہے اپنے پوری صوبے کے اندر ہر ڈیوین کے اندر ہر ذلے کے اندر کولیکٹر کو دیا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بورڈ آف ریونی جو ہے اس کے چار پانچ کام ہوتی ہیں کہ وہ ریگولیٹ کرتا ہے پیمنٹ کو پیمنٹ کو کیسے لیا جائے گا ذری ٹیکس کیسے وصول کیا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے بورڈ آف ریونیو جو ہے ذری ٹیکس کے ٹوٹل رقم کا تائین کرتا ہے اگر ٹوٹل رقم یقمش ادا کرنی ہے تو ٹھیک اگر اس کو انسٹالمنٹ کرنی ہے تو پھر انسٹالمنٹ کا تائین کرے گا پھر انسٹالمنٹ کی تعداد تائین کرے گا ایک ساتھ کی تعداد تائین کرے گا کہ اس نے دس ایک ساتھ میں دینا ہے پانچ میں دینا ہے دو میں دینا ہے تین میں دینا ہے جتنی میں ایک ساتھ ہیں وہ بورڈ اپ ریوینیو مقرر کرے گا وقت اس کا ٹائم مقرر کرے گا کہ یہ کیس ایک مہینے کے بعد دی جائے گی پندرہ دن کے بعد دی جائے گی ایک مہینے کے بعد دی جائے گی سہمائی دی جائے گی یا ماواری دی جائے گی یا ششمائی دی جائے گی یہ تائین کرنا بورڈ اپ ریوینیو کا کام ہے اس کے لیے پھر جگہ کا مقرر کرنا کہ کس جگہ پہ اس کو revenue tax یا zari tax یا land revenue کس جگہ پہ ادا کیا جائے گا کسی بینک میں دیا جائے گا کسی collector کے پاس جمع کروائے جائے گا کسی assistant collector کے پاس جمع کروائے جائے گا کسی numberdare کے پاس جمع کروائے جائے گا یہ time to time board of revenue جو ہے اس بات کا tie in کرتا ہے کہ کس جگہ پہ اور کس بندے کے پاس یہ land revenue یا zari tax یہ جمع کروانا ہے اور اس کے لئے اگر کوئی بورڈ نے کوئی رمائنہ مقرر کرنا ہے تو اس کا بھی وہ اعلان کرے گا نوٹفیکیشن جاری کرے گا اور اس کے اندر ادائیت طریقہ کار مقرر کرے گا اس کے اندر یہ جب بھی گورنمنٹ ذیمہ داروں سے اپنا ذری ٹیکس وصول کرتی ہے اپنا حصہ وصول کرتی ہے ذری ٹیکس وصول کرتی ہے تو اس کے لئے نقد رقم کیش رقم کی صورت میں وہ ذری ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ذیمہ دار کہے جی کہ آپ میری پچاس بوری جو گندم ٹیکس بنتا ہے آپ لے جائیں نہیں وہ اس کی وہ قیمت ادا کرے گا اور یہ طریقہ کار بھی بورڈ اف ریوینیو مقرر کرے گا دوسری بات انہوں نے یہ کیے کہ جب تک بورڈ اف ریوینیو یا محکمہ مال کا بورڈ جو ہے کوئی دیگر ہدایات جاری نہیں کرتا کہ کہ آپ نے ذری ٹیکس کی رقم کیسے وصول کرنی ہے اور کس طریقہ کار کے مطابق وصول کرنی ہے فلی کرنی ہے انسٹالمنٹ کے اندر کرنی ہے کتنی کرنی ہے کتنی اقصاد کے اندر کرنی ہے جب تک اس طرح کا کوئی آرڈر بورڈ اف ریوینیو پاسٹ نہیں کر دیتا تو اس وقت تک سابقہ جو حکم جس کے تحت وہ ریوینیو جمع ہو رہا ہے پرانا طریقہ کار اسی کے مطابق یہ پھر ریوینیو کلیٹ کیا جائے گا یا ذری ٹیکس وصول کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا تھا آئندہ بھی اسی طرح کیا جائے گا اگر بورڈ اف ریوینیو جو ہے اس کے اندر کوئی نیا حکم صادر نہیں کر دیتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی سیمن سیکشن سیونٹی سیمن کہتی ہے کہ رول ٹو ریگولیٹ کولیکشن رول ٹو ریگولیٹ کولیکشن ریمیشن اینڈ سسپنشن اپ لینڈ ریوینیو اب اس کے اندر بورڈ اف ریوینیو جو ہے وہ صوبائی حکومت کی اجازت سے ایسے قوائد ایسے حصول ایسے طرقہ کار وضع کر سکتا ہے ان کو ترتیب و تشکیل دے سکتا ہے جو ذری ٹیکس کی وصولی کے لئے ضروری ہوں ان میں کمی بیشی کے لئے ضروری ہوں ذری ٹیکس کو ماف کرنے کے لئے ضروری ہوں اس کو معطل کرنے کے لئے اس کو سسپینڈ کرنے کے لئے اس کو روکنے کے لئے التوا میں رکھنے کے لئے یہ بورڈ اف ریوینیو جو ہے یہ بورڈ اف ریوینیو یہ صوبائی گورنمنٹ کی مشاورت کے ساتھ اور ان کی اجازت سے جو بھی اس طرح کا وہ رول بنائے گا اگر ذری ٹیکس کو وصول کیسے کرنا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنی ہے اس کو ماف کرنا ہے سسپینڈ کرنا ہے یا التوا میں کرنا ہے یا ایڈیان کرنا ہے یا کتنی قصد وصول کرنی ہے تو یہ بورڈ اف ریوینیو کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمی بیشی یا سسپینڈ یا معطل یا ماف کر سکتے ہیں اور انہوں نے اس کے اندر ایک بات یہ بھی کی ہے لیکن جو بھی رول بنایا جائے گا بورڈ اف ریوینیو بنائے گا وہ ایٹ ہزا لینڈ ایونی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون کہ نہ تو منافی ہوگا اور نہ ہی اس کے کسی سیکشن سے متضاد ہوگا یعنی کہ اس کے ساتھ کہتی ہے کاسٹ ریکووریبل ایس پارٹ آف ایریئر یعنی کہ جو خرچہ آئے گا کسی ڈیفالٹر سے بقایاجات وصول کرنے کے دوران یا ذری ٹیکس وصول کرنے کے لیے کسی ڈیفالٹر سے وصولی کے لیے جو خرچہ آتا ہے یا کوئی پراسس چلائے جاتا ہے اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی ڈیفالٹر سے لیا جائے گا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفالٹر سے بقایاجات یعنی کہ جو ڈیفالٹر ذری ٹیکس کا نادہندہ ہوگا ڈیفالٹر ہوگا اس سے ذری ٹیکس کے وصولی کے لیے اگر اس کی منقولہ جائدات اگر فروض کرنے کے ضرورت پیش آ جاتی ہے تو قانونی کروائی عمل میں لائی جاتی ہے تو قانونی کروائی کو عمل میں لانے کے لیے اس کی سیل کے لیے اس کے اشتہار کے لیے اس کے لیے جو لوگوں کو ہائر کرنا ہوتا ہے یا ریموریشن یہ اس کے اندر مقرر کرنی ہوتی ہے وہ جتنے بھی اس کے اوپر اس کی پراپرٹی کو وہ فروض کر کے یا ٹیکس کر کے جو ذری ٹیکس کے بقایاجات ہوتے ہیں مصول کرنے کے لیے جو اخراجات آئیں گے وہ بھی اسی ڈیفالٹر کے وہ جو منقولہ جائدات فروض کی جائے گی اسی میں سے ڈیڈاکٹ کیے جائیں گے سیکشن سیونٹی ایڈ کے تیب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی نائن اب سیکشن سیونٹی نائن کہتی ہے کہ سیٹیفائیڈ ایکاونٹ ٹو بی ایویڈنس ایس ٹو ایریئر اب اس میں نے یہ ایک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ریوینی آفیسر جس سٹیٹمنٹ آف ایکاونٹ کی تصدیق کر دے گا اس سٹیٹمنٹ ایکاونٹ سٹیٹمنٹ آف ایکاونٹ کچھ ڈیفائلٹر کے خلاف حتمی ثبوت کے طور پر عدالت کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ فلان بننا اس اس سٹیٹمنٹ آف ایکاونٹ جو کہ ریوینی آفیسر نے جاری کی ہے اس کا ناتائندہ ہے اب ریوینی آفیسر کے پاس سیتھارٹی ہے افتیار ہے کہ وہ لوگوں کے ٹیکس گشوارے ترتیب اور ترشیل دینے کے بعد وہ ہر بندے کے وہ جو ٹیکس جو اس کا بنتا ہے وہ اس کو ڈسپلے کرتا ہے اس بندے کو نوٹس دی 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 اور اس بندے نے پی کرنا ہوتا ہے اب یہ جو سٹیٹکیٹ ہے یا سٹیٹمنٹ ایکاونٹ ہے سٹیٹمنٹ آف ایکاونٹ جو ہے جو ریوینی آفیسر جو ہے جاری کرتا ہے اس کو پریزمشن اپکروس حاصل ہوتی ہے اور وہ کنکلوسیف پروف ہوتا ہے ڈیفالٹر کے خلاف بطور ایویڈنس اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی میں ایک آفتی ریکارڈ مثال یوں دے ہوں گا کہ جیسے یہ بیجلی کا بل ہوتا ہے یا گیس کا بل ہوتا ہے اب گیس کا بل جو ہے یہ کنزومر کے خلاف ایک حتمی ثبوت ہوتا ہے میکمی کی طرف سے کہ اس بندے نے اتنی گیس کنزوم کیا ہے یا اتنی الیکٹر سٹی جو ہے اس نے کنزوم کی ہے اس کا یہ بل بنتا ہے تو اس دل کو وہ جو ہے پریزمشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے کانونی شادت کیتا ہے پر اسی طرح یہ جو بندہ ذری ٹیکس کا جو ریونی افیس میکمائی مال کا جو ریونی افیسر ہوتا ہے اگر وہ اسی طرح کا کوئی کسی کو ٹیکس بیجتا ہے ذری ٹیکس کے لیے کسی بندے کا وہ جو سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ بناتا ہے وہ پھر اس کو پریزمشن آف ٹروتھا تھلوتی ہے اور وہ اس کے خلاف بطور ایویڈنس استعمال ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی اب سیکشن ایٹی کیا کہتی ہے سیکشن ایٹی کہتی ہے پراسس فار ریکاوری آف ایریز اب بکایاجات کی ریکاوری کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ سیکشن ایٹی کے اندر انہوں نے کوئی آٹھ نو دس طریقے بتائیں اب جو شخص ذری ٹیکس ادا نہیں کرتا یا لینڈ ریونیو ادا نہیں کرتا مطلب کہ جو ذمہ دار اپنی قابل ارازی کا ذری ٹیکس ادا نہیں کرتا یا ادا کرنے میں کسر رہتا ہے یا ناکام رہتا ہے یا اس کو رفیوز کر دیتا ہے تو اس سے ذری ٹیکس کیسے وصول کیا جائے گا یہ لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے اس سیکشن ایٹی کے اندر کچھ آٹھ طریقے بتائیں وہ کیا کہہ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ دفعہ ایٹی ون ایکٹ ہزا کے تحت ڈیفارٹر کو ڈیمانڈ نوٹس بیجا جائے گا کہ بھائی تمہارے ذمہ اتنا ذری ٹیکس بنتا ہے اور بکایا ہے یہ تم فلان تاریخ کو صبح آٹھ بجے فلان بینک کے اندر یا فلان کولیکٹر کے پاس یا ایسیسنگ کولیکٹر کے پاس یا جو بھی بورڈ آف ریونی این متعین کیا ہوگا یا اس ڈیمانڈ نوٹس کے اندر لکھا ہوگا کہ فلان جگہ جا کر آپ جمع کر کے رسید حاصل کر لو دوسرا طریقہ دفعہ ایٹی ٹو ایکٹ ہزا لینڈ ریونی ایکٹ نائیٹین سیکسٹی سیون سے زری ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے تیسرا طریقہ دفعہ ایٹی ٹری لینڈ ریونی ایکٹ کے تحت ڈیفارٹر کی منقولہ جائدات ڈیفارٹر کی منقولہ جائدات یا کھڑی فصل یا جمع فصل کو بیج کر حکومت زری ٹیکس وصول کر سکتی ہے چوتھی بات ایٹ ہزا کی دفعہ ایٹی فور کے تحت ڈیفارٹر کے جو زمین کے اندر رائٹس ہیں وہ کسی غیر ڈیفارٹر کو منتقل کر کے اگر ایک بندہ اگر وہ زری ٹیکس ادا نہیں کر سکتا وہ دیوالیا ہو گیا یا ڈیفارٹر ہے تو اس کی زمین کے اوپر جو فصل ہے وہ دوسرے بندے کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ آپ اس کے اندر یہ سارے کام کریں حکومت کو اس کا زری ٹیکس بھی دیں اس بندے کے جو ذمہ بنتا ہے اور اپنا منافع بھی لیں اور باقی اس کو واپس کریں پانچوی بات یہ کہ ایٹھ آزا کی سیکشن ایٹی فائیو کے تحت یعنی کہ لینڈ ڈیونیو ایٹھ نائٹین سکسٹی سیون کی دفعہ ایٹی فائیو کے تحت ڈیفارٹر کی ارازی کو اٹیچ کر کے اس سے زری ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے چھتی بات اس دفعہ آزا یعنی کہ لینڈ ایونیو ایٹ نائٹین ایٹی سکس کی دفعہ جو ایٹی سکس ہے اس کے تحت ڈیفارٹر کی جو ایسیسمنٹ ہے اس کو منصوخ کر کے اس سے وصول کیا جا سکتا ہے زری ٹیکس اس میں یوں ہوتا ہے کہ جب وہ زمیدار ٹیکس ریفیوز کر دیتا ہے اور زمین اپنی بزریا نوٹس کولیکٹر کے حوالے کر دیتا ہے تو کولیکٹر اس زمین کا پھر انتظام کرتا ہے اور یا کسی دیگر زمیندار کو لیس پر دے دیتا ہے اور اس سے پھر ٹیکس وصول کر سکتا ہے اس کے بعد ساتمی بات یہ لینڈ ایونیو ایٹ کے اندر جو سیکشن ایٹی ایٹ ہے اس کے تحت ڈیفارٹر کے جو حقوق ارازی ہیں یا ارازی سے عامدہ فصل کو فروز کر کے زری ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور یہ جو فصل ہے اس کی یہ انتہاہی ضرورت کے وقت فروز کی جائے گی اور اس کے بعد آٹھویں بات یہ ہے کہ ایٹ حاضر کے اندر جو سیکشن نائنٹی دی گئی ہے اس کے تحت کسی ڈیفارٹر کی ایموبل پرپرٹی کے خلاف کاروائی کر کے زری ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ جو میں نے سیکشن ایٹی کے اندر جو آپ کو آٹھ طریقے بتائیں یہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو سٹیپ پا سٹیپ بتاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تک اجازت دیں اللہ حافظ وشیب اللہ